اسلام علیکم شو کا نام ہے دمشی خان شو آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں ناظین اور شو سٹارٹ ہو گیا نو بجے سے ساڑھے دس بے تک میں آپ کے ساتھ ہوں گی اور یہ شو جو ہے صبح ریپیٹ میں ساڑھے نو بجے آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شام کو ساڑھے چار بجے بھی یہ ریپیٹ پہ چلتا ہے سو بہت بہت شکریہ کل کا شو آپ نے بہت پسند کیا تھانکیو سو وی مچ سردی آ چکی ہے لیکن میں نے آج اپنا بغیر سویٹر کے ایک پہن لیا اور جس طرح میں پہنچی ہوں آج I can't actually explain ایک ہوتا ہے نا کچھ explain آپ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو explain سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں سو کہتے ہیں نا چیزیں لائف میں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں exactly ویسی نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ ہر چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا that is impossible تو وہ کہتے ہیں نا ٹیم جو ہوتی ہے چاہے وہ گھر میں آپ کے گھر والوں کی ٹیم ہو یا جو کام جہاں پہ آپ کرتے ہیں وہ آلی ٹیم ہو تو ٹیم کا ایک جو رول ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ ون ومن یا ون مین آرمی تو ہوتی ہے جس میں آپ بہت سائی چیزیں منج کرتے ہیں میری گھڑی نہ ہو نا میں نے پہنی بھی تو بہت مجھے عجیب لگ رہا ہوتا ہے تو کمینگ بیک تو پوائنٹ کہ ایک انسان کتنا اس کے اوپر برڈن ہو سکتا ہے ایک دماغ کے اوپر جس میں آپ نے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے آپ نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے فلانا کرنا ہے لیکن پھر اس کے اندر آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایسی سیچویشن آتی ہے جس میں پھر آپ بلکل ایسے ہوتا ہے بلکل سٹن نہیں بلکل شاک میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ بولتے ہی نہیں ہے کچھ تو آج کچھ میری ویچی سیچویشن ہوئی ہے سو آئے ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں آج انشاءاللہ جو ہے چٹ پٹی بریانی بنے گی جو کہ بہت سائے لوگوں نے کل وہ کی تھی کیا کی تھی ریکویسٹ کی تھی کل جو ہے ریکویسٹ کی تھی کاف سائے لوگوں نے آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ تیڑی میں حسنی ہو رہی ہوں کہ یہ جو سلک کے اوپر سلک کا ڈپٹا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ایریٹیٹنگ ہوتا ہے پاکستان کے کس شہر کو خوشبووں کا شہر کہا جاتا ہے پاکستان کے کس شہر کو خوشبووں کا شہر کہا جاتا ہے یہ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں 051410222292 نمبر چینج ہو گیا ہے 2292 پہ اس کے علاوہ 01354888434 اس کے اوپر آپ ویٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہ ملے کال تو آج چاندنی راتیں خوبصورت ملکہ ترنم نور جان کا بلکہ شاید چینج ہو جائے اس سانگ کو چینج کر کے وہ آلہ سناتے ہیں جو نہ مل سکے وہی بے وفائیاں یہ والی پڑی پیاری غزل ہے یہ آپ کو سنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ہوں گے مہنور الطاف ہیں سنگر ہیں ہوسٹ ہیں اور نیم تالپور ہوں گے جو ہوسٹ پپٹیر ہیں اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں آج وہ ہوں گے سو خوبصاری باتیں کریں گے اور آپ لوگ کی کالز ہوں گے اور وقت کا پتہ نہیں چلے گا اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے آج جو ہے چٹپڑی بریانی بنے گی ناظرین یہ جو ہے یہ ایک سلکی شرٹ تھی مجھے گفٹ ملی تھی میں نے کہا چلو میں جاتے جاتے جاتی عمرہ کے ساتھ پہنی لوں میں اور ساتھ میں اس کا سلکہ ڈپٹ ہے اور اس کو میں نے اپنے شوز کے ساتھ مرون کے ساتھ میچ کر لیا اس کے ساتھ آپ بیج بھی پہن سکتے ہیں براؤن شوز بھی پہن سکتے ہیں لیکن نیچے جائیے فورن سے پیشتر جو شوز شوز کہے کہ اس کے ساتھ اگر میں نے بیج پہنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ والے جو ہے نا یہ اس کے ساتھ اس کو اٹھا رہے ہیں مطلب میں آپ کو ہمیشہ شوز کا اس لیے بتاتی ہوں اگر اس کے ان کے بیج پہنے لی جاتے ہیں تو بڑے بورنگ ایک بورنگ چیز ہو جاتی ہے تو اس طرح ان کے اور میں جل بیک آج کل کر رہی ہوں تھوڑی اور سردی آئیں گی تو پھر انشاءاللہ ہیئر سٹائلز بنیں گے کیونکہ پچھلے دنوں گرمیوں میں تو میں بالکل اور اچھا بال آپ کے سیف بھی رہتے ہیں سوری نہیں فیل کرتے آپ اور اس میں ہوتا یہ کہ اس میں آپ نے آئل بھی لگایا آلیو آل لگایا یا کوکناٹ آئل لگایا تو دزن میٹر آپ کے بالوں پہ اتنی پورا سال بلو ڈرائنگ اور یہ وہ جو ہوتا ہے اس سے آپ کے بال بہت ڈیمیج ہوتے ہیں سو ٹو سیف دائٹ ڈیمیج آپ کو کچھ عرصہ جل بیک رکھیں گے آپ کے بال بھی سکون میں اور کوئی بھی آپ کو مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے سو سب سے پہلے اسلام علیکم ماما کیا حال چالے ہیں آپ کے ٹھیک ٹاگ ہیں نازی ممی آج ممی کا میرا اس وقت کانٹیکٹ جو ہے وہ بہال نہیں ہوسک رہا بیکوز وہ جو سیچویشن سے میں گزری اس کے ساتھ آپ فون کی بیٹری بھی پھوز ہو گئی اور اس فون ما شاء اللہ سے کچھ ایسے فونز ہیں جن کے چارجر کسی کے پاس نہیں ہوتے اور وہ آئی ہوں تو وہ چارجر نہیں تھا تو اس کی وجہ سے اب ہمارا کانٹیکٹ جو ہے تل دی ٹائم آئی گو بیک ہوم تب تک کیلئے ہمارا منکتا ہو گیا تو السلام علیکم ماما جی کیسی آپ خیریت سے ہیں اور دعور بائی جن کو بھی میرا خاص خاص سلام ان کے فون پہ میری بات ہو چکی ہے تو آج خوب ساری باتیں ہوں گی گپ شب لگائیں گے اور آپ لوگ کی کالز ہوں گی اور ہمارے دو بڑے زبردست سے گیسٹ ہوں گے تو پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہو گئے ناظرین سوری کال ڈراؤپ ہو گئی ہے پتہ نہیں یہ ڈراؤپ پیسے ہوتی کہاں پہ ہے اب چائے کا ایک دلچارہ ہے کتنی انکینی بات ہے چائے کا اور سوفے کا کلر کچھ ملتا جلتا ہے لوگ کہتے ہوں گے ہم بڑی میچنگ کرتے لیکن کبھی 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 میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں پھر یہ سوچتا ہوں کیوں نہ چپ رہوں آج وہ گانا میرے پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے جو آئینہ فلم کا تھا اور ندیم صاحب پہ پکچرائز ہوا تھا یہ واقعی میں یہ گانا چاہے ہیں اس وقت کے لیے جب آپ ایسے ہوئے ہیں اور پھر میں کبھی میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ پھر آپ کچھ کہہ دیں تو پھر وہ الٹا ہو سکتا ہے کیونکہ بیک آف دو مائن یہ پریڈی مچ وی اینگری آچھا آج بڑھنی چٹ پٹی بریانی لگ دیتے ہیں بریانی بریانی اور اس کا جو پورا وہ ہے نا ایک پروسیجر وہ ماشاءاللہ سے ہے یہ دیکھیں آہا بریانی پھکے گا اور سب سے پہلے میں پہنے لیتی ہوں اپنا یونیفارم کے دیوں اپرن اور اس کے بعد میں ہینڈ واش کروں گی اور ایکوپنٹ میں اب اگلے ہفتے سے نازین وی آر گوئنگ ٹو بی ڈائیوینٹو مطلب اس سکتر ڈائیوینٹو کر جائیں گے ہم لوگ سوپس ایک تو ہوت ان سار سوپ ویڈاوٹ ضروری نہیں کہ آپ نے ہر سوپ کے اندر کون فلار کی ڈھیلیاں بنا دینی ہے ہوت ان سار سوپ آپ کو بتاؤں گی ویڈاوٹ یہ آپ کے کون فلار کیونکہ دیکھیں کون فلار جب تھنڈا ہو کے دوبارہ آپ گرم کرتے نا چو جیب لیجلی جاسا ہو جاتا ہے تو پورا ایسا لگ رہا ہے بچوں کے نیپکن جو ہوتے سیری لیک کھانے سے پہلے بلکل ویسا بن گئے ایک ہمارے ساتھ کولر ہے ہیلو سلام علیکم کون بول رہی ہے میں میرا بات کر رہا ہوں میرا کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا کیا ہے میرا کیا کہنا چاہیں گی میرا بہت ماشاورا پیاری لگ رہی ہے اچھا چلو شکر اس سے پہلے اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو کبھی سوچتا بھی سنڈریلا والی سٹوری آدھو تی بہت کیسی ہیں میرا آپ ٹھیک تھا گئے خیریت سے ہیں یہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائے آپ کیسی ہیں شکریہ تھانکیو آپ سنائے ہیں کیا کہنا چاہیں گی apart from اچھے لگنے کے چاہیے لگی اور کیا کوکنگ کرنے چاہ رہی ہیں آج میں نے آپ کو لائف دیکھا میں نے کہا کیوں آپ کو کال کی جائے جی جی بالکل انشاءاللہ آج آپ گھر میں کل کیونکہ ساٹیڈے اچھی آپ لوگ کے پاس ہوگی کچھ نہ سمجھ آئے تو چاول اور سبزیاں اور مرگی یا ایون ویجٹیبل بریانی آپ بنا لیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ آج کا سوال کہ خوشبو وں بزدار صاحب آنے کے بعد تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ خوشبو وں چلیں کہ صحیح کہہ رہے کہ رہے ہیترابان 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 ٹھیک ہے آپ کا آپ شنن میں نوٹ کر لیا ٹیم نے بھی نوٹ کر لیا آج آپ سب لوگ جیت سکھیں ایک موٹر سائیکل شہباز بھائی ڈونیٹ کر رہے موٹر سائیکل اپنی موٹر لگے کہ آپ لوگ جو ہے کتنے جو ہے انٹیلیجنٹ ہے انٹیلیجنٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کیا کیا ون کر سکتے ہمارے شو میں کال کر کے اس ہفتے آج کے دن جو ہے وہ موٹر سائیکل ہے اگلے ہفتے جو وہ گاڑی ہوگی 600 cc 1000 600 600 cc ہوگی تو ہی تو کم پیٹرول کھائے گی اور آگے جانے والے دنوں میں 150 یا 200 پیٹرول اگر ہو گیا تو پھر تو آپ لوگ میرے گدہ گاڑی گھوڑوں پہ شام میں نکلوں گی تو گھوڑے پہنچ جاؤں گی اس لیے آنے کھائے کیونکہ اس میں دئی بھی ڈالے گا بن رہی آج بریانی غور سے دیکھ لیں اس میں دو عدد بڑے پیاز جو ہے وہ کٹے میں یہ دیکھ لیں سالن والا کٹ یہ ہم نے ڈال دینا اس پیاز میں اس طریقے سے تاریخہ تاریخہ سیکھ کیے اس کے بعد یہ جو ہے لیسن ادرک کا پیسٹ نہیں کٹا ہوا بڑا مزا آتا ہے یہ لیا یہ ہم نے ڈال دیا اس میں دو ٹی سپون لائک ایک کلو کے برابر جو مرگی ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ یہ ہے اس کی میں نے ٹانگ توڑ دینی ابھی اس کو ایک اور پیس کریں گے چھوٹے پیس آپ کر لیں گے تو بریانی بھی کھائیں ایک ایک بوٹی بھی کھائیں اور کشتی بھی نہ لڑیں کہ مجھے بوٹی نہیں ملی جب زیادہ ہوگی تو ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں گول ٹماٹر ہم نے جب تین لگانی اس وقت ڈال لیں اور ساتھ گول کٹے وے لیمو حزب زائی کا نمک ڈالے گا اس میں ہری مرچن ڈالیں گی دودھ کیوں رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ زردے کا رنگ آپ کی مرضی آپ دودھ نہ استعمال کرنا چاہئے تو پانی میں بھی زردے کا رنگ گھول کے آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ بیسک میں آپ کو چٹپٹی بریانی بنانا بتا رہی ہوں اور سب سے امپورٹنٹ ہے بریانی کا مسالہ یہ ایک پیکٹ ڈالے گا اس میں چھوٹا والا مطلب 100 گرامز والا ڈالے گا اس میں 200 گرامز والا نہیں ڈالے گا اور اس کی جو مسالے کی سب سے سب سے ملہف ہم بیگ سب سے سکھا سکتی ہو لیکن ہوتا یہ کہ ایسے ہی لوگ چھیکے مارتے ہیں جیب آوازے آتے ہیں اللہ معاف کر دے اس کے لاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا اچھا تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی لیکن دیکھیں جو بیچلرز ہیں جو اکیلے لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کے لئے یہ بنا بنایا مسالہ سیوز ٹائم یہ ہو گیا یہ چیزیں ہو گئیں دعی جو ہے اس میں مرگی کو اچھی طرح بھول لیں گے تو اس کے اندر ڈالیں گے کھیرہ ہری میرچ ہرہ دھنیا زیرا اور نمک اور کالی میرچ that's it tomater is optional مہنگے ہو گئے تو اس لئے آپ کی مرضی ہے ڈالنا چاہے تو ڈالے اچھا یہ بھون رہا ہے اس کے اندر اب ہم نے اگر اوہ چاک پڑی چاک ڈال سکتے اس میں اوک ہمزدین lokہ سوال خوشبه وہ خوشبه مزدین MAY عمر دین عمر اکر odds این عمر اکر ای عمر اکر اگر عمر اکر عمرد عمر اکر عمر دین عمر 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 ؟ فقر میں نے اس کیا تو اسی سے بول رہے ہیں کیسے آپ کیا ہے خیریہ سوڑا سا ہونچا کردیں اور صورتا ہونچا بولنے ہیں جی جی میں میں زیرہ ڈال رہا ہوں چاہیے مجھے بتائیں کہ آج کیا بن رہا ہے آپ کے گھر کھانے میں خوٹی بلال کھا لیا؟ ہوتل سے کھانا 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 ہوتل سے کھانا کھانا میرے بریانی آپ دیکھ رہے ہیں آپ گھر والے آپ کے انشاءاللہ بنائیں ہفتے میں یا کل پرسوں آپ بنا سکتے ہیں شہر کوٹا خوٹا خوٹا ہے خوٹا ہے خوٹا ہے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے پورا دیکھے گا تو سوید اف یو لکی ادب پیپل جو کہ گھر میں انہیوں نے گھر کا بنا ہوا کھانا ملتا ہے اچھا کچھ جو میں نے لوگ نوٹ کیے جو گھر پہنچتے ہیں نا وہ ٹیبل میں بیٹھ جائیں گے اب نا کانپتا ہوا دوسرا آدمی کہ اگر پھولکا جو ہے وہ تھوڑا پھول کے پھول سو رہا ہوتا ہے نا تب تک وہ روٹی جاتی ہے اگر ان کے پاس یہ کیا مجھے پھولی بھی پھولکا چاہیے بات مرد ازاد ایسے ہوتے ہیں ایک ہمار پرانے انکل تھے پرانے انکل ہی مدھا کافی پرانی بات ہے وہ کافی بوڑے تھے تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں ہم دھرے ہوئے ہوتے تھے کہ آنٹی اگر وہ پھولکا فوٹبال کی طرح نہ ہوا نا تو انکل کا موڈ آف ہو جائے گا ایسے لوگ بھی ہیں امی کہہ رہیوں صرف طبیعت کی بات ہے تو پلیز تھوڑا سا نا چیزیں جانے دیا کریں اور جب تک یہ ہو رہا ہے اس میں اب میں ڈال رہی ہوں مرگی اس کو بھوننگ بھوننگ کریں گے بھون کے اس کو اچھی طرح بھون لیں گے پیاز لیسن ادرک اور زیرہ اور میں نے کٹی بھی لال مچ کو اچھی طرح بھون کے اس کے پاس یہ چکن شامل کر دی ہے ایک کوئی سا کمیرشل بریک ہے آپ نے کہیں نہیں جانا بکرز یو واشنگ دبیشی خان شو مرکم بھائک ناظرین ہوپولی آپ لوگ ساپ خیریت سے ہیں آج بن رہا ہے بریانی بن رہی ہے چٹ پٹی کچھ چیزیں میں نے کچھ اپنی چیزیں بھی بیچ میں آڈ کر دیتی ہوں مطلب طریقہ کار جواب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اس سکت جو لیسن ادرت پیاز زیرہ اور کٹی بھی لال مچ پہلے میں تھوڑی سی بھونی تھی اس کے بعد چکن کا کلر بلکل ایسا ہونا چاہیے دھکن آپ نے رکھنا ہے زیادہ چمچے نہیں چلانے بس یہ دیکھیں ہلکا سا جس طرح پلاو والا نہیں ہوتا لوگ تھوڑا سا براونش ہے اگر شباز بھائی دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں ان کو منا نہیں کیا جائے گا بلکل اتنی خوبصورت آڈیو چھیک جو ماری تھی انہوں نے آئے 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 اس کو کہتے ہیں ویلی نہیں ہوتی ہے ایسے ہاں ویلی یہ وہ ہوگا اچھا یہ ہلکی آن سوڑی کیا یہ بن رہا ہے اس میں کوکنگ کے دوران ہی اب میں نے صرف دو ٹیبل سپون جو کہ چار ٹی سپون ہوتے ہیں وان ٹو ٹری اینڈ فور ڈیٹس اٹ فور ٹی سپونز ایکویبلنٹ ٹو ٹیبل سپونز یہ ہم نے بند کر دیا اب ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے کہ اس کے ساتھ اچار تو ہوتا ہی ہے لیکن بریانی کے ساتھ اس میں آپ نے آلو ایڈ کرنے ہیں اگر آپ نے کراچی والی بریانی کی فیل لینی ہے تو اس میں ابلے وے آلو جب چکن اچھی طریقے سے بھن جاتی ہے اس میں آپ نے ابلے وے آلو چار پانس درمیہ جو ایک سائز کے کٹ کے ڈال دینے ہیں اس کو اچھی طرح وہ کرنے ہیں ہلانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ باقی چیزیں ڈال دینے ہیں وہ ایک آپشن ہے آج میں ہم سوری بھول گئی دماغ سے نکل گیا کہ میں نے آلووں کا بھی کہنا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ آلو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کراچی کی جو فیمس بریانی ہے اس میں آلو بخارہ ضرور ہوتا ہے اس میں آلو بخارے بھی نہیں ہے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں اس وقت ہم بنا رہے ہیں زبردست سا رائتہ اور آپ دیکھ لیں جو سبزیاں بڑی پیری آئیمی ہیں یہ اب ہم اس کو کاٹ رہیں اور اس کے بعد اس کو دعی میں شامل کر لیں گے کال آپ کر سکتے ہیں آج کا سوال ہے کہ خوشبووں کا شہر پاکستان میں کس شہر کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک کھیرہ کٹ گیا ہے اس کے بعد دوسرے کھیرے کو بھی کاٹنا ہے اور اس کے بعد کٹنگ جو ہے فنگرز جو ہے اپنے جو نئے نئے مطلب کھوکنگ جنہوں نے سٹارٹ کی ہے وہ تھوڑا سا خیال کیا کریں کہ آپ کی فنگرز ہمیشہ ایسے ہونی چاہیے بلکل موڑی بھی سلانٹ کر کے یہ ہمارے دوسرے بھی تاکہ جو اس کے ساتھ رائتے کا تو مزہ آتا ہی ہے لیکن رائتے کے میں اگر آپ یہ چیزیں ایڈ کر لیں نا یہ دیکھیں یہ ہم نے باریک باریک اپنے چاپ کر لیا یہ کھیرہ ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہے ہیلو اسلام علیکم ایڈ کر رہے ہیں جی اجمل خان بات کر رہا ہوں امیرپور آزاد کشمیر سے اجمل خان جی جی کیسے ہیں اجمل خیریت سے آپ جی جی کیا کہنا چاہیں گے اجمل جی میں آپ کا لائف شو دیکھ رہا ہوں اور میں نے آپ کو پہلے بھی دراموں میں دیکھا ہے بچوان میں اچھا ہے بھری گنا ہے زبردست زبردست ہی ای اوپ آپ آپ بڑے ہو گئے ہیں آپ جی میں ٹونٹی ایر کاؤں بھی ماشااللہ لولی ویڈی نائس ٹونٹی اچھا ہے بہی نائس تینکیو سو مچ اچھا تو کوکنگ کا شاک ہے آپ کو جی میں کھانے دے جا رہے ہیں اس میں کھانے کا شاک ہے صرف سنے ہیں ہمارا ساکھ اجمل بلکل بھی بھی کار کیوں ہاں بتائیں آپ کو کھانے کھانے کا شوق ہے کہ پکانے کا بھی ہے بریانی بیناری ہے بریانی بریانی آتی ہے آپ کو بریانی آتی ہے اچھا بری نائس تو آگے لائف میں کیا بننے گا رہا تھا جی میں ڈاکٹر باندھوں ڈاکٹر ڈاکٹر مطلب ڈاکٹر کوئی کسی کا پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کر لیں گے اس کا علاج فری جی انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں ویری نائس تو گھر میں کیا کوکنگ کرتے ہیں آپ سوال دیکھا تھا اس پر سوال بتائیں جی آپ نے پوچھا تھا کہ ہشبوہوں کا شہر کس کو کہا جاتا ہے کس شہر کو کہا جاتا ہے کوئیٹا کو کوئیٹا کو کہا جاتا ہے اوکے تینکیو سو مال اجمل بہت شکریہ آپ کا پیار اسے ہمارے اجمل کالرز ایسے ویری ویری سویٹ ایک تو سب سے بڑی بات ہے دے وہ ٹائم نکال کے جو ہے وہ کرتے ہیں اتنا کوشش کر کے یہ دیکھیں ایک ٹیماٹر کٹ گیا ٹیماٹر اپسنل ہے اگر آپ نے نہیں ڈالنا یا مہنگا ہے تو خالی پیاز پیاز کھیرا یا جو بھی آپ کے پاس سبزیاں آویلبل ہیں وہ آپ نے لے کے اچھی طریقے سے اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے دھنیا کاٹنے کا مجھے بڑا مازہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ لیا ڈینگ 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 اچھی طرح پہلے اس کو آپ نے دھونا ہے تین چار مرتبہ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو شامل کرنا ہے اس کے اندر اب میں کیا کر رہی ہوں میں بہت زیادہ دہی ناؤ یہ چیز زیادہ یہ دیکھیں لک ایٹ ڈھ کلر لک ایٹ ڈھ کلرز کلرز آف ڈھ رائتہ اب اس کے اندر ہم نے ایک ادت ہری مرچ کے بغیر تو رائتے کا مزہ ہی نہیں ہے سا با بتا رہی ہوں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر اب ہم نے ہو 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 یہ کیا ہو گیا تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے ہلکا سا تاکہ ہلکا سا اس طرح سائیڈ سے ڈریزل کر دیں آپ پانی تاکہ اور اس کو کور کر دیں اب اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں مسالہ جو کہ ہے بریانی مسالہ ہنڈر گرامز یہ لے کے بسم نامان رہیم یہ شامل کر دیا تھوڑے سا ٹماتر اس میں ابھی ڈالیں گے اور تھوڑے سے تا کے لئے viens دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے ٹماتر اور تا کے لئے تھوڑے سے رین دی ہے Sanders ہری مرچیں بھی اس میں شامل کریں گے یہ اور ہرہ دھانیہ جو اس میں رائے تے میں ہے یہ میں تھوڑا سا اس میں شامل کر رہی ہوں اب اب اس کو تھوڑا سا بند کریں گے اس کے بعد اس کو ہم نکال کے ٹے لگا کے بریانی goes on دم دم آدم دم پہ چلی جائے گی ایک منتظر کالر ہے ہیلو سلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں چودری احد چودری احد جی جی چودری صاحب کیسے خیریہ سے چکر آپ کہاں سے بول رہے کس جگہ سے فیصلہ باد ایپٹر باد ماشاء اللہ فیصلہ باد چودری صاحب فراں فیصلہ بات تو کیسے آپ خیریت سے ہے جی جی ہمیں آپ کے بریانی کا پوچھ رہی ہے کیا پوچھ رہی ہے امی بریانی کا طریقہ آپ کا اچھا لگ ہے امی اچھا لگ ہے بہت آسان سا ہے اور جب بنے گا تو بہت ہی مزے کا بنے گا انشاءاللہ تو امی سے کہنا آپ کو ضرور بنا کے کھلائیں جی ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں آپ چودری صاحب بارویں کلاس میں پڑھتا ہوں بارویں کلاس میں اور چودریہ at the same time my god lovely very nice تو بارویں کلاس میں پڑھتے ہیں تو اب پڑھتے ہیں آپ تو یہ بتائیں کہ خوشبووں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے کوئٹا کو کوئٹا کو جی اچھا امی کو میری دب سے بہت سلام آپ کے سب گھر والوں کو میرا بہت سلام اور کامیابی ہو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں بھرمی ٹھیکی سو وی مچ پیارے سامان ساتھ چودری صاحب ہوئے اص اب ذرا اگر مکس کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ آئے 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 یہ دیکھیں مطبع بسیز جس آوٹو بس ورلد یہ جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک سکر اس کو ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندھا بھلکا سا نمک ڈالیں گے رائتے میں ہزبے ذائقہ نمک جائے گا اور افکورس مائی فیورٹ زیرا یعنی کیومن سیڈ جس کے اندر جائیں گے یہ اب آپ نے اس کو زبا کالی میچ اگر آپ کو ٹیوی ڈالنا چاہے تو وہ ڈال یہ دیکھیں اس کی ذرا مکسنگ میں اگر آپ دکھانے یہ دیکھیں یہ ہونا چاہیے رائے تھا جس میں سیلود اور دہی بلکل ایک برابر ہو یہ نہیں کہ دہی زیادہ بیچ میں دو ٹرماتر اس طرح تہر رہے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے واو یہ تو ایسے بھی ناظرین آپ کھا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اسکن اور آپ کے بال کتنی خوبصورت ہو جائیں گے دیکھیں یہ ہمارا بن گیا اب اس کو تھوڑا سا ٹیسٹنگ کر لیں بس منامان رہیم جتنی آج میرے ساتھ جو بستوڑی ہوئی جانا اس کے بعد تو میں آج دو بڑی پلیٹیں کھا کے جاؤں گی یہ دیکھیں اب نا یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ تیار ہے مرگی بھی بلکل گل گئی ہے اس میں اب ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے ہلکا سا ہلکا سا تاکہ جو سارے نیچے جو تھوڑا بہت لگ گیا ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے باقی جو چکن ہے وہ پکے گی دم میں ایک سکے اب ہم نے ہلکی آنچ کر دی ساتھ میں کدھر گیا تبا تبا ہم نے رکھنا ہے ادھر ایتھے رکھ ایتھے رکھ دیا اور کے بعد ہم نے اپنی بریانی کی دیکھ چیز بریانی کی دیکھ چی لینی ہے ٹھیک ہے اس کے ہم نے تھوڑا سا آئل ریزل کریں گے ہلکا سا تاکہ چیز وہاں پہ لگے نہیں گلافز میں نے پہنے میں گلافز پہنے میں میں نے اور ہم نے اس تیل کو اچھے طریقے سے بلکل ایزی طریقے سے سب جگہ پہ اس طرح آپ بیکنگ کرتے ہیں نا پین کو آپ نے کر لیا اسی طریقے سے آپ نے اس کو گریز کر لیا اس کے اندر آپ جائیں گے چال ایک کنی اوبال کے چاول جو ہے ایک کنی باول کر کے یہ دیکھیں تھوڑے کھلے 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 لیکن ابھی پورے پکے نہیں ہیں یہ ہم ایک تیل لگائیں گے بلکہ نہیں ایک سیکنڈ رکھیں سوری اس میں سب سے پہلے جو یہ چکن ہے اس کی جو گریوی انا وہ ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے بسمنامان رہیم یہ دیکھیں گریوی کو اس میں ڈالیں گے تاکہ نیچے بھی جو چاول ہے نا پھر بلکل نہیں لگیں گے انشاءاللہ یہ ہم نے اس کی تری جو ہے نا اس کو تر بطر کر دیا ہم نے دیکھ چی کو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں چاول بسمنامان رہیم جب بسم اللہ کر کے کریں گے نا آپ دیکھیں آپ کے فوڈ میں جو ذائقہ آئے گا نا آٹومیٹک لی آئے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو پھلا دیا چاول اب ہم نے ایک تیہ لگائی ایک تیہ میں کیا ہوگا ٹی مارٹرز یہ وان ٹو ٹی اٹم آٹر ڈال دیا یہ دیکھ لیں یہ ادھر ادھر ہم نے ٹم آٹر ڈال دیا کچھ بچا لیے اوپر والی طے کے لیے اور یہ نیمبو ڈال دی ہے اور اب ہم نے یہ جو زردے کا رنگ ہے اس کو بھی ہم نے مکس کر جتنہ زیادہ آپ یلو کرنا چاہ رہے ہیں لائٹ یلو اورنج سائیڈ پہ وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے تھوڑی سی چکن اے اس طریقے سے یہ ہم نے ڈال دی اس طرح باقی چاول ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا آپ نے ایزی آن کر لیا ایسے 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 تاکہ ساری چیزیں صحیح مکس ہو اس کے بعد ہم نے یہ لے کے سارے چاول ڈال دی ہے اب نیچے جو ہیڈن والے چاول کے نیچے ہے چیزیں وہ اب پکیں گی بسم نامار اچھا سیلہ باسمتی تو خیر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے زردے کے لیے آپ اچھا کوئی بھی کرنل باسمتی جو ہے وہ ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے گلاف پہنے میں اس لیے ڈونڈ وری اس کو ہم نے اچھی طریقے سے لیول کر لیا اس میں تھوڑا ساب میں نے ہلکا سا آئل ایک دو چار ڈرابس اس طرح تاکہ بلکل ایزی طریقے سے یہ بن جائے اب ہم نے کیا کرنا باقی کی چکن لے کے اس طریقے سے ہم نے اس میں شامل کر دی باقی جو اس کی گریوی ہے وہ بھی آگئی یہ اب اس کو ہم نے لیول کر کے ایکل کرنا ہے تاکہ سب جگہ پہ ذائقہ جو ہے وہ ایک برابر جائے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا پھیلا دینا ہے یہ دیکھ لیں یہ پھیلا دیا اور اس کے بعد یہ جو باقی کے ٹماٹر ہیں یہ ہم نے اس میں شامل کر لیا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیا یہ لیا اور یہ سارے لے کے اس میں ڈال دیا آپ کیا کرنے آپ نے کیا کرنے آپ کیوں کہ دم پہ رکھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سپیس ہونی چاہیے اس طرح اس طرح ہم نے ایک دو اس طرح کریٹرز نہیں ہوتے چمچے سے اس طرح لے کے تاکہ ہوا نکلے یہ یہ کر دیا ہم نے اسی کو جو دودھ کے اندر دودھ کے اندر اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو اس میں بھی کر سکتے ہیں پانی میں بھی ہم نے سائیڈ پر تھوڑا سے ڈال لیں گے یہ 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 اور دودھ سے یہ ہوتا ہے کہ چابلوں میں ذرا مغلیا قسم کا ٹیسٹ آ جاتا ہے مغلوں کے دور جو ہوتے تھے اس وقت مہنگائی بھی نہیں ہوتی تھی شاید ہوتی بھی تھی تو ان کے پاس ما شاء اللہ پیسے بہت ہوتے تھے ہی لو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا لے مشی خان میں ٹھیک تھا خیریے سے کون مات کر رہی ہیں جی میں پشاہ سے ہم نبو رہی ہوں اور آپ کا شوق بیسٹ ان بیسٹ بہت زبردر اور یقین معنی جب سے آپ کا شوق شروع ہوتا ہے جب میں ہوا ہے نا تو میں دیکھ رہی ہوں اب میں چھوٹی چی تو میں بڑی ہو گئی ہوں دیکھتے دیکھتے میں اتری کی اتری ہوں چکہ ہمدلہ بڑی چیزیں بناتی ہیں ہمیں نور بھی کرتے جاتے ہیں جب ہم نے کوئی میمان ہمارے آئے نا تو ہم کہتے ہیں کہ چلے آج تو ہم نے مشی خان نے جو چیز بنائی ہے تو ہم وہی ٹرائی کر لیتے ہیں ہمیں بہت شعباز بھی ملتی ہے بہت کیوں کہ ان کو پسند آتی ہے اچھا چلے شکر ہے آپ نے ابھی بنائی ہے جو جی جی بہت ایزی طریقے سے بنائی ہے اور یہ بھی ہم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے ضرور جی میں بڑی دے سے کال کر رہی ہوں لیکن میری کال ابھی لگی ہے نا میں کوشش کریں جیسے ہی آپ نے قویسٹن کیا سا تو میں نے کہا چلے میں آج آپ کو سوال کے جواب بھی دے دوں تینکیو سو مات یار جی آپ نے خوشبوہوں کا شہر پوچھے تو وہ کوئٹہ ہے کوئٹہ ہے خوشبوہوں کا شہر اور آپ کی امی کیسی ہے ممی ماشاءاللہ خیریت سے تینکیو سو مات یار بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو وانس اگین ناظرین مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں باہر سے جب آپ مانگاتے ہیں ڈبل پرائس میں تو آپ لوگ سوچتے ہیں وہ بریانی بنانے اب اس کے اندر ابلے میں اگر آلو ہوں یا دوسرے آلو ہوں وہ بھی ڈال دیں تو کراچی فرائل کی بن جائے گی چڑپٹی والی بریانی میں ہمیشہ آلو ہوتے ہیں تو آپ کے لئے آپشنل چیز ہے کہ آپ آلو بعد میں ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحیم ایڈ کر لیں یہ ہمارے ڈسپلی سینٹر جو ہے بریانی سینٹر جو ہے اس کی اوپر مینی کو کپڑا مار لیا جائے صفائی نصفیمان ہے یہ اب ہم ادھر جو ہے اپنا ڈسپلی کریں گے زبردست سی خوب ساری زبردست سی بریانی ہوگی میں ہوں گی بادل ہوں گے اور رخص میں سارا جنگل ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ہم نے رکھ دی ہے اس کے اوپر ہاں اس کے اوپر وزن رکھنا ہے تھوڑا سا وزن اب میں خود ہی بیٹھ سکتی ہوں دیکھچے پہ لیکن کوئی بات نہیں ہے اس وقت ہوں اس طرح کوئی بھی بھاری چیز یہ ہے یہ رکھ دیا ہم نے اور انشاءاللہ آپ زبردست سی بریانی جو ہے وہ دم پر رکھ دی ہے اور کل سیٹرے سنڈے ہے تو آپ کے لئے آپشن اچھی ہے ضرور بنائیں کھائیں مزے کر کے کیونکہ سردیاں بھی ہیں تو آپ یہ ویڈیش جو ہے بریانی بہت انجو کریں گے بہت ہی خوبصورت سانگ ہے ملک اترم نور جان کا سین ویلکم بیک میں کا پہلے سے میں براجمان ہوگی اپنی یلو چیر کے اوپر سو آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ٹیک ٹا کے اور کال کر سکتے ہیں 0514102292 پہ آج آپ کال کر سکتے ہیں اور ابھی آپ نے خوبصورت ایک پیاری سی خوبصورت سی آواز ملک اترم نور جان اور یہ جو غزل ہے یہ میری اور یقیناً آپ سب کی بہت ہی فیورٹ ہوگی بڑی خوبصورت شائری اور وہ کہتے ہیں نا کچھ ایسے سنگرز ہوتے ہیں اور ان کے پرفارمنسز ایسی ہوتی جو لازوال ہوتی جو ہر جنریشن اسی شوق سے سنتی ہیں آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ یہاں پہ تشیف لا چکے ہیں اور وہ اپنا شو جو ہے کے ٹو ٹی وی پہ دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں اپگریڈ کر رہے ہیں اس کو نئے سٹائل سے لارہے ہیں اور جتنے بچے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی شوز نہیں ہوتے کسی بھی چانل پہ یہاں بڑے بیٹھے ل� ہوتے ہیں یا کوئی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں سو یونیک چیز ہے کے ٹو ٹی وی کی کہ بچوں کے لیے خاص خوبصورت سا پروگرام ہے جس میں بچے جو ہے ویٹ کر سکتے ہیں اپنے فیورٹ شو کا اور اس کی ہوسٹ بھی جو ہے بہتی ٹیلنٹڈ ہیں بڑی اچھی سنگر ہیں یونگ ہیں اور چھوٹی بچی ہیں اور یہ اس کا ایک یونیک پوائنٹ ہے دوسرا یونیک پوائنٹ ہے جس میں جو ہمارے دوسرے اس میں آرٹسٹ ہیں وہ بہتی ٹیلنٹڈ ہیں بڑے مختلف آوازیں ہوتی ہیں ان کی مختلف پپٹس کے ساتھ ہوتی ہیں اور میرے ہی شو میں ماننگ شو جب میں کر رہی تھی تو اس میں تشیف لائے تھے اور اس کے بعد سے انہوں نے شو سٹارٹ کیا اب دوبارہ سے آپ انہیں نئے انداز میں دیکھ سکیں گے تو سب سے پہلے میں تعریف کرانا چاہوں گی ہوسٹ ہیں پپٹیر ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہیں اور فل اف لائف اور بیئی پوزیٹیو اینجی میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے سے نیم تالپور اسلام علیکم نیم مجھے لگ رہے ہیں آپ کو پتا تھا ہمارے سوفوں کا کیا کلر ہے اس لئے میں وہ شوٹ پہنکا ہے بلکاو دل سے رہا ہوتی ہے بلکاو دل کرطیم دل کرتی ہم ہونڈرڈانے ہم ہونڈرڈیو بہت ہم ویبایٹیو بہت شکریہ مہم دلہ محنور الطاف کیسے ہیں؟ میں ٹھیک چاہاہاں میں بھیکو ٹھیک چاہاہاں دو جنو آپ لوگ بہت ایکسائٹیٹ اس لئے لگ رہے ہیں کہ دوبارہ سے آپ کا پہل کریں بلکل ہاں پر آ رہا ہے پر سے ریٹی ہو جاؤ بیدر نیو سٹائل اچھا اس پر نئے سٹائل میں پوچھا چاہوں باری باری بتائیں جی دیفنیٹی ایک پہٹیر جب میں اس کو پرویام کرنا چاہاہاں تو میں اس کو یہ سوچا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو باقی عام پرویامز میں نہیں ہوسی ہاں اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ بچوں کی رائمز کی طرف لے کے آئے لیکن اب ہم نے سوچا کہ انکل حالپور کو انہوں نے بند کیا وقت ایک چھوٹے سے ڈبے میں اب انکل حالپور نکل کے آ رہے ہیں باہر کمپلیٹ فل فلیج ہیومن سائز فگر میں پلس یہ کہ اس میں کچھ کریکٹرز نئے ہم نے ڈالے ہیں جس میں ہم کچھ بچوں کے علاوہ کچھ ہم بڑوں کی بھی ڈسکیشنز پر کریں گے خاص طور پر ہم ان چیزیں سامنے لے کے آئیں گے جو بڑوں کو کرنی چاہیے بچوں کی لئے ہیں بلکل وہ امپورٹنٹ ہے فر ایکجامپل ابھی بیعا فرما رہے ہیں کہ ٹی وے لڑتے رہتے ہیں لڑائی جھگڑے ختم کرے وہ کہتے ہیں لڑائی لڑائی ختم کرو گھر ساف کرو ماف کرو تو وہ ہم نے سوچا کہ کچھ چیند آیا جائے ایک تو سب سے بڑی یہ تھا کہ پہلے ہم آپاس تھے انیمر فگرز بلکل اب ہم لے کے آرہے ہیں کچھ ہیمن فگرز یومن فگرز اور اس میں ایک اور چیز لے کے آرہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں کسی بھی سکلائی چینل پر نہیں ہے پینٹو مائن بڑی لینگویج بلکل ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی اس کی ذکر ہو رہا ہے دیکھا دیں دیکھا دیں جو ہمارے ناظرین گھر پر ٹی و دیکھ رہے ہیں اور مشکی خان کا پروگرم دیکھ رہے ہیں کٹو کو دیکھنے والے لوگ جتے بھی ہیں ہم ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں اس پینٹو مائن اس پینٹو مائن میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے امیجینیشن سے کھلنا ہوتا ہے ایک آدمی اگر پانی میں چھلانگ لگاتا ہے سمندر میں وہ پہلے ہوتا ہے اس پینٹو مائن میں آپ پہلے ہوتا ہے اس پینٹو مائن میں جو ہوتا ہے اس دوران وہ ادھر دور بھی دیکھ رہا ہے کوئی چیز پر ٹائکی نہ کر دے یہ جو مائم ہے وہ یہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم آرام سے رکھو دے کے لئے یہ بھی مائم ہے اب میں نے مائم کو ایتھنا زیادہ اپنے پر انوالف کر لیا ہے اسی طرح ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ فار اجیمپل حابیٹس پہ جو بچے چیزیں کھا کے پھیک دیتے ہیں اس کی شاپرز بگرار چھلکے بگرار اب ایک آدمی بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کھیلا کھا رہے ہیں اور انہوں نے چھیلا کھے کو اب میں میں باتا رہا ہوں کہ اس نے کھایا اور کھانے کے بعد اس نے چھلکے کو پھیک دیا پھر دکھالا پھر کھا اور وہ کھلکے چھلکے پھیک گیا تھوڑے در بعد وہ اسی سلپ ہوتا ہے اور گر جاتے ہیں خود ہی گریا جو گڑہ آپ اوروں کے لئے کھوٹے ہیں ہمیشہ پاوزٹیو میکسیج ہے اس میں مانور یا کوئی اور بچہ جو گیسٹ ہے وہ چھلکا اٹھاتا ہے اس کو دکھاتا ہے کہ نوہ this is wrong you're supposed to throw it in a dustbin اب یہ messages ہیں لیکن اس میں مائم ہیں اچھا مائم کے ساتھ messages ہیں اس میں خالی میوزک ہے ہم نے اپنی ویسٹرن میوزک کو چھوڑک ہم نے ایسٹرن میوزک کو واپس آئیں گے تبلے کے ساتھ مائم ہوگا کی بورڈ کے ساتھ بہت لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کرتے تھے کہ بچوں کی ایکٹی ویڈیو دکھا دیتے تھے بچوں کی ایکٹی ویڈیو دکھا دیتے وہ تو اس میں ہم نے کیا کیا آپ کی ایفرٹ کام ہے اور وہ ویڈیو پہ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری ایفرٹس ہوں ایک بات دوسری بات ہماری پپٹس ہیں اب وہ ڈیفرنٹ کریکٹر ہیں اس میں ایک بڑا فیمس کریکٹر ہے جس آپ نے رکھا ہے ڈاکٹر روزی خان آہا بیوڈیفر پپٹ پھر ہم نے رکھی بجلی بجلی جو ہے وہ ہر بات میں نراض رہتی ہے اگر اس نے مبارک بات دیتے ہیں لڑکی نراض مبارک بات دیتی ہے بہت مبارک ہو تمہیں بہت مبارک بھائی مبارک بات کوئی ایسے لیتے ہیں کچھ کریکٹر ہمارے لائف میں ہیں اچھا ان کریکٹر کو بسکلی وہ ایک دفعہ اللہ جنر میں جگہتا فرمایا ہے فاروق ایسر صاحب بیٹھے دیں تو ان کے پرویام میں بیٹھے تو پوچھا گیا کہ آپ کریکٹر کیسے بناتے ہیں تو انہوں نے بھی بات کہی کہ میں اپنے دائیں بائیں دے کے لوگوں کو پپٹس بناتا ہوں تو جو ہمارے فیمس کریکٹر ہیں ان کو ہم نے لے کے آنا ہے سوشل میسیجز لے کے آنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پرویام میں ان بچوں کو اور ان سکول کو ان سب کو واقعی شعب دیں جنہوں نے بڑی ہی مہنت کے ساتھ اور مشکل حالات میں کوبیٹ کے اندر بھی ایڈکیشن کو کنٹینو کیا یہ بہت امورن چیز ہیں اور مینٹلی فیزیکلی بھی ان کو ریڈی کرنا ہے بچوں کو کہ لائف is not just to stuck somewhere لائف is to move on وہ ہی یہ والی بات ہے پہلے ہمارے انیمل کریکٹرز مگرمچ تھے ہمارے ڈڈڈو بڑا مشہور کریکٹر اب ہم ان کی جگہ لے کے آرہے ہیں ہمارے دکٹر روزی بڑا مشہور کریکٹر کیونکہ دکٹر روزی خان وہ بیسکلی دکٹر کمیا حکیم زادہ ہے وہ وہ ٹوٹک ہی ہوتا ہے وہ بیٹنی ہے ہم بڑے انکل سرگم اور انکل حالفور سیکی لے کے آرہے ہیں جب انکل سرگم پروگرام کرتے تھے ہمیں پتا نہیں ہوتا تھا کہ اسٹیج کے پیشے ہی آرہا ہے یا انہوں نے پینٹ 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 ہے اب ہم بچوں کو دکھاتے ہیں ایک چیز بچوں کو اپنے ساتھ پرفارم کروائیں گے پپیٹری سب سے بڑا سب سے یونگست پپیٹیر ہوگا ایک تین سال کا بچہ آیا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے اب اس کو لے جائیں گے بہائند آر کارٹنز اور وہ ہمارے ساتھ پرفارم کرے گا اس پروگرام کے تھروں مانور ہم دعوت دیتے ہیں جتنے پیرنٹس ہیں پر موجود دیکھ رہے ہیں پروگرام کہ ہم نے بچوں کو بھیجے اگر آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہاں یار یہ پپٹ ہے کیا اگر آنا چاہیں اب آپ مانور آپ بتائیں ویب سائٹ ویب سائٹ ویزٹ کریں اور اس پہ دیکھیں اس پہ آپ کو کانٹیک ملے گا اس پہ آپ کو ای میلز ڈی میلز بہت سب کچھ مل جائے گا اور اس کے ذریعے آپ کا آنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسلام بات سے ہیں تو آپ سیدھا ہیڈکوارٹرز آئیں انسٹرگرام پہ آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویب سائٹ ہے www.kay2.tv اس پہ آپ چلے جائیں اور ساتھ ساتھ اس شو کے حوالے سے آپ نے انسٹرگرام پہ آپ جانا چاہے تو ایک تو ہے مشی خان افیشل 2 اس کے علاوہ جو ٹوٹر پہ ہے مشی خان اٹ مشیلشس اور ساتھ میں فیس بک پہ آپ جا سکتے ہیں ہمارا جو پیج ہے پورا The مشی خان شو اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور آپ لوگا بھی تو فیس بک پہ ہوگا مشی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم پہلے ایک سال پہلے آپ کے پروگرام میں آئے تو اللہ نے اتنی بھرکر دی دوبارہ پروگرام میں آئے آپ نے بھرکر دیا تو اب ہم دوبارہ بھی آپ سے دعائیں لینا ہے اصل میں میری ایک عادت ہے کہ میں اوروں کو سکھاتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے سینئرز کو ضرور ضرور سیکنڈ کریں ان کے ساتھ ان کی دعائیں لیں بڑا فرق وہ کہتا ہے نا با دب با نصیب بے نصیب بلکل ہم تو آپ کے پاس اس لیے ہے کہ آپ کا پروگرام جو تھا ہم ہمارے پر لکھی ہے جب ہم آتے ہیں ہم اس میں بلکل چلو ونڈفور اچھا آپ سنگیں اس میں بھی کریں گی بلکل سنا دیں اچھا سا بلکل ماندھول ایک اور آئیڈیا بھی یہاں بہتے بہتے کلک کیا یہ آمد ہو کیا ہم اب سانگز کو جو پرانے تیونز ہیں ان میں ہم میسیجز کو لے کے آئیں گے بلکل مانٹینٹ جو کا نیا ہوگی سنانے کو انشاءاللہ وہ تو زیرا سیکریٹ ہے نا آگنون آ دو میشکی تاریف کر دیں تھوڑی سی چلے نہیں نہیں کچھا سا سنانے لیمی اوکے تو آج ہم جسے کہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھے کلرز اور بہت اچھا ہمیشہ گانا ہم آپ کے لئے پریزنٹ کرتے رہے ہیں تو آج بھی بہت اچھا سا میں آپ کے لئے لے لکے آئیوں سجاد علی سر سجاد علی سر سجاد علی سر مجھے بھولنے نا دینا یہ یکین یہ لگن مجھے بھولنے نا دینا مولا میرے مولا مجھے بھولنے نا دینا یہ یکین یہ لگن مجھے بھولنے نا دینا مولا میرے مولا جب اندیروں سے لڑ گیا تھا یہ زمانہ جب چھوڑ دیا زندگی نے شور میں جانا انہیں ہستے ہوئے دنوں کو مل گیا نایا ٹھکانا انہیں ہستے ہوئے دنوں کو مل گیا نایا ٹھکانا مجھے پیار نظر آیا مولا میرے مولا مجھے بھولنے نا دینا یہ یکین یہ لگن مجھے بھولنے نا دینا مولا میرے مولا 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 ماشاءاللہ بہت پیاری آواز بہت پیاری آواز اچھا آپ یوزی جو یہ کہہ رہے نا پینٹو مائن ٹائپ یا کوئی میسیج اوریینٹڈ تو آپ ہوسٹنگ کے ساتھ سنگیں گرتے ہی تو آپ کیا اس میں پاتسپیٹ کریں گی بلکل why not کیونکہ یہ اب ہماری شوک کا ایک حصہ بننے والا ہے تو آپ لوگوں کو بھی انوائیٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی آئیں اور ہم بھی اس میں انشاءاللہ بہت ہی پوزیٹیو اور اگر انشاءاللہ بہت ہی اچھی سی چیز انٹروڈیوز کریں اور اس دنکر اپنے اچھے بنایا ہے پپٹس کے نا کون کونسے بجلی جو بنایا ہے بجلی بھائی بجلی بھری ہے میرے انگا انگا بشنا انساری کو بیسیلی کبھی کنے گا اس کو اس کے آواز کو نکال دنیا ہے نکال دنیا ہے نکال دنیا ہے پیچس کر رہا ہے نہیں نہیں اپنی پر پیچس کر رہا ہے یہ کیا بات ہے اپنی دنیا ہے اور مزیگی بات ہے کہ جو انکل حالپور ہے اس میں وہ بڑیس میں بھی ہے اور میری کوشش ہوگی کہ انکل حالپور کو ہم آؤٹڈور جا کے بھی شوٹ کریں ایسے ایسے سوشل اسیوز پہ جہاں پہ سڑک ٹوٹی بھی ہے وہاں جائے جہاں پہ پاندی نہیں ہے وہاں پہ جائے وہ شوٹے ایک 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 سیکنڈ دو سیکنڈ دو سیکنڈ تین دین منٹ مل کے کچھ بن جائے گی چیز تو اس کو کچھ پلان کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہے ہی ہے ذہنہی ملتا ہے سوچ رہے ہیں اس کو اس میں دنیا ہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ نام چینج کر رہے ہیں لیکن اس کو یہ ہے کہ ملتا ہے ملتا ہے یہ سیکرٹ یہ دوری جائے سکرٹ ہے یہ بھجے ہیں اس جانا سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہم بھی تو آپ کو کوئی ایڈیا چاہیے ہیں ملکے مہدور ہم پہلے پرورگرام میں مشھی کو انوائٹ کرتے ہیں کیا نہیں ملیو کام جائے آپ موبری پرورگرام میں پہلے آئے ہیں انشاءاللہ میری خوشبو آرہی ہے مجھے بریانی بن رہی ہے اچھا اس کا مدر پھر تو مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ آج مزا ہے آج تو میں بھی بہت شوک سے کھاؤں گی بریانی جو اس کو کون مناکتا ہے ناظرین آپ لوگ میسیج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کال نہ ملے 03548834 پہ آج کا سوال ہے کہ پاکستان کا کون سا وہ شہر ہے جو خوشبووں کا شہر کہلاتا ہے آپ نے کال کرنا ہے اور کال کرنے کے لیے جو نمبر سے چل رہے ہیں اچھا اب میں چاہوں گی آپ کوئی ایسی مزیدار سی آواز جو کہ پچھلے آپ کے شو میں جو کریکٹر تھا اچھا اس میں انکل حالپور جو تھے سب سے فیمس تھے اس کی وجہ ہے کہ وہ پورے پرگرام کو لیڈ کر رہتے تھے اور ان کے ساتھ باقی کرکٹر تھے جی تو ان کا جنہ کھر کرکٹر کے ایک سگنیچر مویبنٹ ہوتی ہے سگنیچر سمائل ہوتی ہے سگنیچر ایکشن ہوتا ہے یا سگنیچر وائس ہوتی ہے اب ان کا جو کہکہ تھا نا دیکھو سگنیچر بلکل 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 اور میں سکول چاہتی تھی اور میرے پرنس پر رہے ہیں کہاں گیا انکل حالپور ایک دم سے کہیں غائب ہو گیا میں نے کہا آئے گا ضرور آئے گا ویسر بلکل سوڈہ سوڈہ سویٹ کیونکہ ہم اسے آپ ریٹ کر رہے ہیں ہم نے یہاں شہر کینئی ہے جنگ سوڈہ 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 یہ تھی دیدی کہ وہ ہم نے پڑھا بھی یہ کہ راہو صحصہ ہاں Gole ملکل ہم نے کھریا ہم نے کھریا ہوڈہ کیونہ ملکل ایک ہے آب بے ملکل یو اللہ سلام راجا مشتاق بات کرو راہو بینی سے رائے مشتاق صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جان چان لگائے ہیں آج پرام کو آجا تینکیو سو مال بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے چودری مشتاق صاحب راجہ مشتاق کیجئے راجہ مشتاق جو آپ کا سوال تھا وہ ہیدر آباد ہے خوشبووں کا شہر اچھا ٹھیک ہے سو آپ ریسپی بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے گیس بھی آن پہ آئے میں کچھ کہنا چاہیں گے جی راجہ مشتاق صاحب سن رہے ہیں سب جی والسلام کیسے راجہ صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ہیں اللہ شکر صاحب میں خود ہیدر آباد سے ہوں لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہیدر آباد خوشبووں کے وجہ سے مشہور ہو ہیدر آباد تو تھنڈی ہواوں کی وجہ سے مشہور ہے ایک سوال میری طرف سے بھی اگر آپ جواب دیں گے تو آپ کو ابھی ابھی ایک گفت مل جائے گا بڑا آسان سا سوال ہے اگر آپ جواب دے سکیں لیکن صرف وقت ہے آپ کے پاس صرف تیس سیکنڈ کا اس سے زیادہ نہیں ہے کاؤنٹ کر کے ٹھیک ہے یہ سال کے ہوتے ہیں راجہ صاحب سن رہے ہیں سال کے ہوتے ہیں بارہ مہینے کتنے مہینے بارہ مہینے پہلا سوال جو کا جو جواب ہوگا آپ کا اس سوال کا وہی صحیح یا غلط مارا جائے گا جو جواب پہلا ہوگا سوال سمجھ کے دن ہے پہلا ہی جواب آپ کا صحیح یا غلطوں کا سیکنڈ چانس نہیں ہے اس میں سال کے ہیں بارہ مہینے ٹھیک ہے سن رہے ہیں راجہ صاحب وہ کونسا مہینہ ہے جس میں اٹھائیس دن ہوتے ہیں ٹونٹی ایٹ ڈیز یہ جنوری کا مہینہ اللہ اکبر جنوری میں کونسا اٹھائیس دن ہوتے ہیں اور آپ کا جواب ہے غلط غلط منہ میں ابھی کیش فرائز آپ کو بھیجنے والا تھا ہاں موٹر سائیکل تو ابھی کھڑی بھی ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو لی نا ابھی تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ سوچیں جواب کیا تھا جواب میں بتا دوں آپ کو یا اگلے پروگرام تک اس کو ہولڈ کیا جائے نہیں نہیں بتا دیں ورنہ میری پیٹ میں درد رہ گا سال کے بارہ مہینے وہ کونسا مہینہ جس میں اٹھائیس دن ہوتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں مشی فیبری جی جی لیکن نہیں فیب بھی نہیں ہے چونکہ سال کے ہر مہینے میں اٹھائیس دن بھی ہوتے ہیں اندہتیس تیس اور اکرتیس بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکریہ بیفوری گو آنا بریک نازیم خوشبو اچھی آری بہت اپنے انویل کر رہی میں سکت دھنے لینے بسم اللہ مان رہیم دھنے لینے لینے کلوز کوئی نہ دکھائے اس کو نہ بھی کروں بھاگے میں ہے یہ اپنا موٹوسائیکل دے رہے ہیں ادھا یہ دیکھنے آزی یہ اس سکت اس کو میں نے ہلکا سا آپ نے بہت چمچ نہیں چلانا بس یہ دیکھے میں مجھ سے نہیں رہا جانا مشیہ مشیہ کان یہ دھوئے کے ساتھ جو خوشبو اٹھ رہی ہے آہا اب میں اس کو تھوڑا سا میں نے اس کو آگے پی جو ابھی بریک کے بعد آتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد اس کی صحیح جو طریقے سے اس کو ڈش میں نکالیں گے رہتہ بنا ہوا ہے اور خوشبو واقعی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھا انگال بہت اچھی بنی ہے کوئی ایک سا کمیشل بریک ہے ناظرین اس کے بعد واپس آتے ہیں ہی ناظرین ملکم بیک اس وقت آ چکے ہیں اور بریانی جو ہے اس ریڈی اور میرے ساتھ انکل حالپور جو ہے وہ موجود ہیں اور ساتھ میں جو ہے پیاری سی ہی نا مانور 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 ایم سوری ناظرین کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے جو کہ کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے تو اب آ جاتے ہیں اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ مانور اچھا مجھے بتائیں انکل حالپور یہ بتائیں نا آپ کا شو ماشاءاللہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے میں لک دکھا دوں اس کی اور یہ مجھے بتائیں نا آپ لوگ نے کہ کھانے میں کیا کیا پسند ہے بسم اللہ الرحیم ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر حمداللہ یہ دیکھیں بریانی کی خوبصورت شکل تھوڑا سا وائٹ ایریا بھی رین دیا کریں جو تاکہ وہ تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے یلو ہوتا ہے کہیں وائٹ ہوتا ہے کہیں ریڈ ہوتا ہے کہیں ڈاک ہو جاتا ہے تو پورے کونہ مکس کر دیا کریں تھوڑا تھوڑا اس کو ڈش میں نکال کے بلکل صحیح ماشاءاللہ سے بن چکی ہے اس میں سارے فلیورز بھی ان کوپریٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحیم یہ اور اس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں ڈالنا ایک دو ہری مرچیں اگر ہوں سلٹ کر کے وہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں اور آج کی انشاءاللہ بریانی جو ہے وہ ہماری ٹیم کو بھی پسند آئے گی اگر یہ پروگرام لائیو نہ ہوتا نا تو میں ابھی اٹھ کے جا کے یہ دیکھیں یہ کچھ تو میں نے نکال دیا کچھ ہم اس میں رہن دیں گے جو ہمارا ڈش ہے اس کے اندر مطلب جو پین ہے اس کے اندر یہ میں نے کہا تھوڑا سا اس کا ڈوم بنا دیا جائے تاکہ اس کے اوپر اب آپ ایک دو ہری مرچیں اس کی جو ڈنڈی ہے وہ توڑ کے اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا سلات کے پتے جو ہیں وہ سائیڈ پہ اگر آپ رکھ لیں گے تو تھوڑا سا گرین کلر ایڈ ہوگا سوڑا 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 سو اٹھ بل لک نائسر اور اس کے ساتھ مزا بھی آئے گا ہماری جو رہتہ ہے وہ بھی بن چکا ہے یہ یہ دیکھ لیں آپ تہرآ آج دیکھوڑا نا اعظی ننسید کلر دیکھیں ریتہ تو میں اس طرف کر رہی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سی بریانی جن جن نے بھی کی تھی فرمائش یہ بن چکی ہے اور آپ کل صبح ساڑھے نو بجے شو ریپیٹ ہوگا اور شام کو پورے ساڑھے چار بجے ریپیٹ ہوگا شو اب میں نے کہا آپ لوگ کی تسلی کے لیے مجھے ٹیسٹ بھی کر لینا چاہیے نا کہ یہ بریانی ایڈبل ہے کہ نہیں ہے بسم اللہ مانگے بہت کر رہا ہم ہے ایک چیز نہ بھول گئی ہوں لیمو لیمو جو ہے آپ نے ویسے تو ڈالا تھا لیکن یہ ایک اوپر بھی آپ اس کے ڈسپلے میں رکھ سکتے ہیں تاکہ کسی نے اگر لیمو انہیں چوڑنا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ٹیم کا آج تو ہماری اید ہو جائے گی اور کل ویکنڈ ہے ایسے بھی لوگ زیادہ انجھا کریں گے بلکل بلکل انشاءاللہ اچھا ہم یہ مجھے بتایا ہے آپ کو کھانے میں زیادہ کیا پسند ہے آہ آنسٹی سپیکنگ میں بھینڈی بڑے شوق سے کھاتا ہوں آہے بھینڈی تو پھورا سال کھا سکتے ہیں اور آپ مجھے پاسٹا پسند ہے آہ ایس مائی فیوری ٹیور کھاتی لگتا ہے نہیں ہے بلکل آہ اور ساتھ میں مجھے مٹن مٹن جو کہ سب سے زیادہ آوٹ آف ریچ ہوتا جا رہا ہے آوٹ ریچ ہو گیا بلکل تو اکے زبرداشتا وردفور اور میری مممہ کے ہاتھ کو ہونے چاہیے مستر ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا نہیں آپ کا آپ کا تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا آپ کے ہاتھ میں کھایا نہیں نا میں نے اگلی جوا بناؤں گی انشاءاللہ اچھا اب میں چاہوں گی کہ ایک اچھا سا سانگ آپ سنائے نا بلکل 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 انکل حال پر یہ رہی تھے کہ آج کل مجھے سینل چل رہا ہے آج کل آج کل بڑا امیوننڈ مجھے غانستان پاکستان کیسے کل مجھے اچھا آن اور کیا صورتحال میں ایک تیم بتا سکتی ہے کہ کیا ہے تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں سراؤں 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 ہمارا میرا بھائی 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 یہ بہت پھڑکتا ہوا گاہ اس کا کیونکہ سین ہی وہ چل رہا ہے نسیب اولال نے جو گایا اس کو کیا کہ اس کو ایک جانرہ اس کو جانرہ 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 اس کو اس کیا تھا تیرے گوز تک جل فکار جبارہان جو کچھ پی انہوں نے پردوس کیا اس کو کمپلیٹلی ڈفرن اور ہک ادا کیا اس کا ہم گا کے جلدی سے سٹار کیا آپ دونوں کا میرا تو لیو ہے لیو آپ کا اور مزے کے بات کل میری بر ڈے بھی ہے ہاں 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 انکل حالپور تو نہیں کہہ سکتے یہی کہتے فاروق ایسر اور سرگم یہی اسی کنفیشن میں رہے کہ ان کو فاروق ایسر کہا جائے یا سجم کہا جائے ہاں 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 خاصے سے آپ نے شرح ہوگی ریل گاڑی موقع مل جائے یہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہتا رہوں گا چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پلیz ویلکم کریں اس کی پیچھے بہت بڑی خوشیوں کا سلاب ہوتا ہے توی مجھے بڈایا ہے انجا کیا آپ کچھ کہنا چاہیے میں چاہیے میں چاہیے تھے کہ ہم تھوڑا سا بریانی تھا کھے لوگ گئے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ always do work hard and be positive be great and enjoy your life. because it's very important. Life didn't do. Life کو زبزہ enjoy کرے. بلکن. وافافافا واقعی میں. Always be positive. Be positive and be happy. اور ناظرین ظاہر ہے آج کل دوری ایسا ہے کہ سارا وقت ڈپریس رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہو جائے مددہ غصے بھی ہونے ہو جائے لیکن اس کو پلیز دس دس پانچ پانچ دن نہ کیا کریں اگلے وقت میں چلی کہ ہر ایک کو غصہ چڑھتا ہے یہ نہیں میں کہہری کہ یو آر دیکھیں مشیقان بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ غصے ہونے کا کورس یہاں سے کیلئے یہ نیچنل چیز ہے یہ ہوتی ہوتی ہے لیکن کوشش کریں کہ خوش رہے اس غمی کو چھپا لیں خوشیوں سے ای ای اے ای 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 ایک چیز میں بھول گئی ایم ساری وہ میں نے باریک پیاز گول کٹے ہوئے تھے وہ بھی آپ اس طریقے سے سایڈز پہ اگر شہباز بھائی دکھا دیں پلیز یہ میں نے سایڈز پہ کاٹکے رکھے تھے اس وقت میں بھول گئی آپ لوگوں کو دکھانا پیارے پیارے مہمانوں کا شکریہ یہ آپ اس طریقے سے بھی ڈالنے بہت مزہ آیا آپ کے پروگرام میں اور انشاءاللہ آپ نے بھولنا نہیں انکل حال پر بہت جلدی آرہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی آرہا ہے بہت جلدی آرہا ہے موسیقی کس نے کیا ہے کمپوز ہمارے آپ کو پتہ ہے فرد عباسی صاحب کی ہوتے ہوئے فرد عباسی خود بھی کمپوزر ہے آپ کو نہیں پتہ راضی فرد عباسی نے گانے کمپوز کی ہے اس لئے اس لئے وہ کمپوزر کر رہے ہیں ہمارے شامل ہیں کی بورڈ پیج وہ اس پرگرام میں بھی شامل ہیں اور وہ کمپوزر کر رہے ہیں اور ملے کی بات ہے کہ کانٹنٹ بڑا اچھا ہے زفا اس پر یہ ہے بہت امپورٹنٹ یہ کہ ہمارے شو کے پروڈیوسر ہیں فرد عباسی انہی کا یہ انیشیٹیو یہ انہی کی ساری تھوٹ ہے یہ انہی کی گائیڈنس ہے ساری اور وہ اس کو ایک نئے پروگرام کو ایک نئے حوالے سے لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ بڑی اس کی بڑی لوگوں نے اس کا پوچھا ارے واہ واہ میریانی آری ہے دیکھیں ہمارے کیلو چینل کا سب سے بڑا جزا کرنا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب آکے پروگرام نہیں کرتے بلکہ مزے کا کھانا بھی کھائے جاتے ہیں ہم کھاتے پیسے گھرانے اور چینل سے آپ صرف دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں خود بنا کریں خود محنت کریں اور خود سے بنائیں اور انشاءاللہ اہمید حتم کرنا بیٹھا اگر ایک بڑی دانا بچا ہے تو میں تمہارا نہیں نہیں اللہ کھما کر دوں گے میں تو کہوں گا پہک بھی کروا دیں تھوڑا ساں ہمیں مزے کا ہے جو لوگر بیٹھے میں وہ بھی انجوائی کریں اور جو ریسیپی آپ کو بتائی گئی ہے اس پر عمل کریں ٹرس می مجھے اور ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے یہ فانتاسک و دلیش سوٹ ہے نا اور بہت ہی حالی یہ پتہ کیا نایم کب چپ ہوتے ہوں گے پتہ سکتہ 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 نہیں مجھے سوتے کی بولنے سوتے ہوں اور کل تو بڑھنے مجھے سوال کے جوال آپ جانے انتا س Ao leaves کوئی رکھاس پس مجھے ہوا بہ Dann اور یہ پہنس آپ ہوا بہت ہوا کورا اسیاں جاز اسی نے کہا یہ ہے میں نے گرین تک کیا دیئے ہے یہ جب آپ نے چار دن کا کھانا دیئے بڑے بڑے چینلز پراکشن تھے سکمیں کی جائے دے جاتے ہیں توڑا کچھ کر رہے ہیں نمی رہے تھے دائننگ ٹیبل کا سین ہوتا تھا ہم شکر کرتے تو کچھ آئے گا لیکن انہوں نے کہا دیکھے ہر دبا ہوگی اب آپ نے تھوڑی ستی سے بریانی لیکن ایک دیں دیں ایک سیکنڈ ڈکنا واپس باندھا ایک تایم تھا اب آپ تو مشاہ اللہ بڑے اچھے ہو گئے اور یہ رواید میرے آپ لوگ دیکھیں ہم لگا رہے ہیں نہیں بلکہ نہیں آپ رائے کریں ناں ایسا کہ ہم آپ سے کھائیں آہاں دیکھیں آپ لوگ میں پیرا ہوں گے لیکن میں پیرا ہوں گے یہ کھانے کے لئے ہاں ڈانے گا ہاں ڈانے گا میں ہمانے کے ساتھوں گا ہمارے گا ہمارے گا شکریہ ہمارے پیتے لگے ماشااللہ شوق میں سوٹرل سوٹر اکیو اور شام کو ساڑا چار پر ڈکھنا رہا بھولیے گا بہت کم کافر شکریہ شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے میری ملکات ہوگی آنے والے جمعی رات والے دن تب تک ان دونوں کو بیسٹ و لگ اللہ حافظ ملکے کہتے ہیں پاکستان زندہ پیاد